بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دن پہلے کے دنوں جیسا ہی ہوگا اس دن بچے اسکول بھی جائیں گے لوگ اپنے کاروبار اور نوکریوں پر بھی جائیں گے دکاندار دکانے بھی کھولیں گے مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سنا رہی ہوں گی جب سب اپنی دھن میں ہوں گے جب ہر چیز اپنے شباب پر ہوگی ایک دم ایک آواز آئے گی ایک آواز جو بہت ہی حبتناک ہوگی وہ آواز اتنی حبتناک ہوگی کہ وہ ماں جو اپنے بچے کے موہ میں نوالا ڈال رہی ہوں گی وہ ہاتھ نیچے چلا جائے گا وہ نوالا زمین پر گر جائے گا جو دکاندار دکان پر سامان بیچ رہا ہوگا وہ رک جائے گا جو بچے اسکول جا رہے ہوں گے وہ ایک دم رک جائیں گے خوف بڑھتا جائے گا حبت بڑھتی جائے گی آواز خوفناک ہوتی جائے گی ایک شدت بڑھتی جائے گی گھروں میں درارے پڑتی دیکھیں گے اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھیں گے اپنے نقشوں کو بگڑتا دیکھیں گے کائنات کو چنگھارتا ہوا دیکھیں گے سورج اپنی آنکھوں سے فٹتا دیکھیں گے ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں گے چاند کا نور چھنتا دیکھیں گے وہ آسمان جس میں کبھی جھول نہیں آیا آج اس کو جھولتا دیکھیں گے اور پارا پارا ہو کر بکھرتا چلا جائے گا طاقتور پہاڑ ریت کی طرف بکھرتے چلے جائیں گے سمدر میں آگ لگ جائے گی جانور بے کابو ہو جائیں گے ترختوں میں آگ لگ جائے گی جمین میں شگاب پڑ جائیں گے انسان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے لیکن کہیں پر بھی پناہن نہیں ہوں گی کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا ایک آواز ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے پھر ایک دھماکے کے ساتھ ساری زمین پارا پارا ہو جائے گی جیسے ایک دھماکے کے ساتھ یہ جمین بنی تھی بلکل اسی طرح سے اور اس وقت سبھی موہ کے بل گر جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان توڑے گا ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت کے گھاٹ ادار دے گا پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو مار دے گا پھر کہے گا جبرائیل مر جاؤ مکائل مر جاؤ اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبرائیل اور مکائل کو بچا لے پھر اللہ فرمائے گا خاموش ہو جا میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں پڑ سکتا زبرائیل علیہ السلام کو موت آگئی مکائل بھی مر جائیں گے اسرافیل علیہ السلام جو سور فکر رہے تھے وہ بھی چکرا کر گر جائیں گے دور ہواوں میں اڑتا ہوا عرش بھی چلا جائے گا پھر اللہ رہ جائے گا نیچے اسرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے اب اللہ پوچھے گا کون باقی ہے اسے بھی پتا ہے اب میری باری آگئی اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی ہے نیچے تیرا غلام باقی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا مر جا تیرے لیے بھی مرنا ہے سب کی روح قبض کرنے والے کی آج اللہ تعالیٰ روح قبض کر لے گا آج مرنے والوں کے لیے رونے والا کوئی نہیں رہا آج کسی کو دفن کرنے والا کوئی نہیں رہا کسی کے لیے ماتم کرنے والا کوئی نہیں رہا آج جائے داتوں کے چھن جانے پر کوئی کیس کرنے والا موجود نہیں دربار موجود ہے درباری کوئی نہیں تخت موجود ہے تخت نشین کوئی نہیں جب اللہ تعالیٰ سبھی کو موت دے دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے کوئی شریک جو میری برابری کر سکے اللہ تعالیٰ تین مرتبہ یہی کہے گا کوئی میرے مقابلے میں ہیں تو میرے سامنے آئے پھر اللہ تعالیٰ زمین کو جھٹکا دے کر کہے گا میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا رام و مومن پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا میں ہوں مہیمن عزیز زبار اور متقبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بادشاہ کہاں چلے گئے وہ ظالم کہاں چلے گئے وہ مال پر اکڑنے والے حسن پر اکڑنے والے وہ جائیدات پر اکڑنے والے کاروبار اور شہنشاہی پر اکڑنے والے وہ سبھی کہاں چلے گئے کون ہے آج بادشاہ کوئی بھی جواب نہ دے گا اللہ کہے گا آج صرف اللہ ہی بادشاہ ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے قیامت کے منظر کو دکھانے کی کوشش کی ہے دوستو قیامت کا منظر بہت بھیانک ہوگا یہ منظر ہر کسی کے ساتھ پیش آنا ضرور ہے دوستو اگر دنیا میں ہی سارے مسئلے ختم ہو جاتے تو کوئی بات نہیں تھی مر کر مٹی بن جاتے گل جاتے سڑ جاتے لیکن دوستو مسئلہ بڑا سنگین ہے قیامت کا دن ہر کسی کے اوپر پیش آنا ضرور ہے اس دن کی تیاری کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کا دن کل ہم سب کے لیے آسان بنائیں آمین سمہ آمین امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر بھی کر دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا